محترم ناظرین السلام علیکم آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج آپ کو آرم ہول کے فرمے کا استعمال سمجھائیں گے کہ آپ نے آرم ہول کا جو فرما ہے وہ آپ نے دراصل استعمال کہاں کرنا ہے اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے لیٹس سپوز ہمارے پاس جو چاہتی ہے کلائنٹ کی وہ 36 انچ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو فٹ آرم ہول ہوگا وہ کتنا آئے گا تو یاد رکھیں ایک آرم ہول ہوتا ہے ہمارے کمیز کا یعنی فرنٹ میں جو آرم ہول آتا ہے یہ اور دوسرا آرم ہول ہوتا ہے ہمارے بازو کا تو ہم بازو کے آرم ہول کا حساب کریں گے اس حساب سے پھر ہم کمیز کے آرم ہول کی کٹیں کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو چھتیس چاہتی ہے اس کو چھتیس کو چار پر ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس نائن آتا ہے یعنی نائن فورزہ ترٹی سکس اب نائن فورزہ ترٹی سکس کا ہم جب کرتے ہیں اس طرح سے ترٹی سکس ڈیوائیڈ بائی فور وی گٹ نائن یعنی نائن انچ کا ہمارے پاس بازو کا آرم ہول آنا چاہیے تو اس میں ہم آدھا انچ جو ہے وہ آدھا انچ ہم نے سلائی کا ایڈ کرنا ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس ساڑھے نو انچ کا بازو کا آرم ہول آئے گا اچھا بازو کا آرم ہول ہمارے پاس ساڑھے نو انچ آئے گا تو ہم یہاں پر جو کمیز ہے اس میں چیتیس انچ کے چیست کے حساب سے ہم یہاں کا آرم ہول کتنا رکھیں گے تو اس کا سادھا اور سمپل سا فرمولا یہ ہے کہ آپ نے اس ساڑھے نو میں سے ون پوائنٹ فائف نکال دینا ہے یعنی یہاں پر یہ جگہ اب ہمارے پاس اٹین جائے گی چونکہ ون پوائنٹ فائف کا ہم نے نکالا ہے تو ون پوائنٹ فائف آپ کو پتا ہے کہ اس میں تیرہ بھی لگتا ہے تقریباً تین انچ کا جب تین انچ کو ہم ٹو پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ون پوائنٹ فائف آ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ہم نے فرما بنایا ہوا ہے چتیس انچ کے چیست کے لیے اس کا ہم آپ کو استعمال کر کے سکھائیں گے کہ آپ نے دراصل یہ استعمال کہاں کرنا ہے دوستوں نے پوچھا تھا کہ سر یہ آپ ہمیں استعمال بھی اس کا سکھا دے کہ ہم اس کا استعمال دراصل کہاں پر کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ فرض کریں ہمارے پاس کمیز جو ہے کمیز کی لمبائی ہمارے پاس کتنی ہے لمبائی سوری کمیز کی جو چھوڑائی ہے وہ ہمارے پاس ہے گیرہ دونا بائیس انچ ٹھیک ہے بائیس انچ ہمارے پاس کمیز کی چھوڑائی ہے یہاں سے ہم احالے کا نشان لگائیں گے تاکہ کلیریفیکیشن توڑی زیادہ آئے مقصد آپ کو سمجھانا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھائیں گے ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کمنٹ ضرور کریں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اب فرض کریں ہمارے پاس تیرہ جو ہے تیرہ ہمارے پاس اٹھارہ انچ کا ہے تو سب سے پہ اور بین ہمارے پاس ہے وہ ہے پندرہ انچ یا چودہ انچ کا کر لیتے ہیں تو ٹو انچ اور سوا دو انچ کا ہم نے یہ بین کے لیے نشان لگا دیا ہے ہمارا مقصد آپ کو یہ نہیں بلکہ اس فرمے کا استعمال کہاں کرنا ہے یہ آپ کو سمجھانا ہے یہ تو میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ اگر چینل کا وزٹ کریں گے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ اس کا کیا فرمولہ ہے تیرے کا کیا فرمولہ ہے وہ تو آپ کو انشاءاللہ پہلے سے ہی بتا دیا جائے گا اور یہاں پر ہے تیرے کا اٹھارہ انچ کا ہے تو اٹھارہ کا ہمارے پاس ہاف کتنا آئے گا نو انچ آئے گا ٹیک یہ جگہ ہم نے لینی ہے پونے تین انچ پونے تین انچ اب جب ہمارے پاس شولڈر کا ڈاؤن کا نشان لگ چکا ہے حالے کا نشان لگ چکا ہے اور چتیس ہمارے پاس چیسٹ ہے جسٹ آپ نے اس کو اس لائن کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور اس طرح سے اور وہاں پر آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے جسٹ آپ اس کو یہاں پر اس طرح رکھیں اور مارگر کی مدد سے پینسل کی مدد سے دیکھیں ہم نے یہاں اندر کی جانب آدھا انچ ڈیپ گئے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آج کل کے سوٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جسٹ میں اس کی فیٹنگ ہوتی ہے اسی وجہ سے اس فرمے میں بھی اندر کی جانب یعنی ڈیپ ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ فرمے کی مدد سے ارم ہول کی نشان لگائے اور بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ ہے اگر آپ اس کو ایک دفعہ بنا لیں تو اس میں پھر آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس یہ ارم ہول اٹینج کا آنا چاہیے اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں بلکل کمپلیٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بلکل کمپلیٹ ہمارے پاس اٹھ انچ کا ارم ہول کمیس میں آ رہا ہے اور بازو کا ارم ہول ہم کتنا لیں گے ہم بازو ساڑھے نو انچ کا لیں گے تو اس میں آدھ انچ سلائی میں چلا جائے گا تو ہمارے پاس فٹ بازو آ جائے گا بازو کا ارم ہول آ جائے گا نو انچ جو کہ چسٹ کے حساب سے ہمارے لئے بلکل ہی پرفیکٹ آئے گا نو انچ کا ارم ہول اس کے لئے آپ نے یہاں سے ون پوائنٹ فائف نکال دینا ہے تیرے کا تیرے کا ون پوائنٹ فائف نکال کر دوبارہ آپ اس کی فہمائش کر لیں ساڑھے نو انچ بلکل پرفیکٹ ساڑھے نو انچ آ رہا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بینائے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کے ترو کمنٹ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم رحمت اللہ ہے وبرکاتہو